ویلکم بیک ویورز میں ہوں انتظار سرمت رومہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ٹونی موریسن کا ناول جیز کی سمبری آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس میں اس ناول سے ریلیٹڈ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس اس سمبری کے اندر موجود ہیں اگر آپ اس سمبری کو گوھر سے سن لیتے ہیں تو یہ جو ناول جیز ہے اس کی پوری سٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی تو چلتے ہیں سمبری کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول میں مصنفہ امریکہ میں بسنے والے کالے رنگ کی لوگوں کی زندگی کے بارے میں بیان کرتی ہے خاص طور پر خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ثقافتی شکست اور ریکت کا ذکر کرتی ہے ناول کی کہانی بنیادی طور پر تین کرداروں وائلٹس جو اور دورکس کے گرد گھومتی ہے وائلٹس اور جو کی عمریں پچاس برس سے زیادہ ہیں اور وہ ایک گہر مطمئن ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں دراصل ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وائلٹس چونکہ ایک خوشک مزاج خاتون ہے اس لیے اس کے تعلقات اپنے کھاون جو سے خوشگوار نہیں ہیں یہاں پہ ایک بات یہ بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں جو لوگ بس رہے ہیں ان کا اگر کلر بلیک ہے اگر وہ ساملے کلر کے ہیں برون جنریشن ہیں یا بلیک جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے اسی ظلم و زیادتی کو مسنفہ نے اپنے ناول میں بیان کیا ہے دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس نے یہاں تک یہ کی ہے کہ وائلٹ جو ہے وہ ایک خوشک مزاج خاتون ہے یعنی اگر کوئی بندہ کوئی شخص کوئی عورت خوش مزاج ہے تو اس کا تعلق فیملی میں رشتداروں میں یا دوستوں میں اچھا نہیں ہوتا اس کے اپنے مزاج کی وجہ سے تو اپنے مزاج کو اگر آپ کا مزاج خوشک ہے تو اس کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کریں خوشکوانی ان حالات میں کسی بھی مرد کا چنانچہ جو ایک نوجوان خاتون جو عمر میں اس سے خاصی چھوٹی ہے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یعنی اگر میم بیوی کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں تو مرد کا کسی دوسری عورت کی طرف اٹریکٹ ہو جانا بھی ایک کامنسی بارت ہے اور اس کے وائس ورسہ بھی سیم سین ہے اس لڑکی کا نام ڈورکس ہے ڈورکس اپنی آنٹی جس کا نام ایلیس منفریڈ ہے کے ساتھ رہتی ہے جو اور ڈورکس کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے کہ جو خواتین کی زبائش کا سامان فرکت کرتا ہے ڈورکس کی آنٹی کے گھر آتا ہے ان کے اس رومانس کا سلسلہ اکتوبر 1925 سے جیکم جنوری 1925 تک چلتا ہے اس دوران ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو ڈورکس کو ہر ملاقات پر تہائف وغیرہ بھی دیتا ہے تو محبت میں رومانس میں افریز میں گفت دینا بہت اہمیت کا حمل ہے تائف وغیرہ بھی دیتا ہے ان خفیہ ملاقاتوں کے لیے جو اپنی ہمساہہ عورت ملوان ایڈورڈز کی مدد لیتا ہے اور اس کے گھر کے ایک خالی کمرے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور وائلٹ اور ڈورکس کی آنٹی ایلیس منفریڈ اس سے بے خبر رہتی ہے لیکن سترہ سالہ ڈورکس جلد ہی اپنے بڑے عاشق سے اکتا جاتی ہے اور ایک نوجوان ایکٹن سے فلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اس کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جاتی ہے اور وہاں ڈانس کرتی ہے جو کو جب اس حقیقت کا پتا چلتا ہے تو وہ اسے سمجھانے بجانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈورکس اسے برے طریقے سے منع کر دیتی ہے ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن جو اس نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں ڈورکس اپنے نوجوان محبوب ایکٹن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے وہ ڈورکس پر گولی چلاتا ہے جو اس کے کندے پر لگتی ہے ڈورکس لوگوں کو ایمبولینس بلانے سے منع کر دیتی ہے اور یوں بہت زیادہ کون بے جانے کے سبب وہ مر جاتی ہے یوں ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے کہ جو اور ڈورکس کا فیر چل رہا تھا چنانچہ جس دن ڈورکس کو دفن کیا جانا تھا جو کی بیوی وائلٹ وہاں آتی ہے اور ڈورکس کے چہرے پر کھنجر سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کی لاش کا چہرہ بگاڑ دیتی ہے یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ وہاں پہ آکھے اس کی جو لاش ہے اس کا چہرہ بھی یہ ڈڈ باڈی کو بھی خراب کر دی ہے کچھ عرصے بعد وہ ڈورکس کی آنٹی جس کا نام ایلیس منفرڈ ہے کی طرف جاتی ہے اور یوں دونوں عورتوں کی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی دکھی ہوتی ہیں اور ایک ہی علمیہ سے دوچار ہوتی ہیں تہم کچھ عرصے بعد وائلیٹ اور جو کسی حد تک اپنے تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس میں بڑا کردار ڈورکس کی دوست فیلس ادا کرتی ہے جو وائلیٹ اور ڈورکس کی کہانی بیان کرتے ہوئے مسنفہ ان کرداروں کے ماضی کو بھی کھنگال کے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جس کو ہم فلش بیک ٹیکنیک بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ ہم ان کرداروں سے اچھی طرح واقف ہو سکے مثلا یا مثال کے طور پر جب ہم وائلیٹ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک گھسیلی اور مارک اٹھائی کرنے والی عورت کے طور پر سامنے آتی ہے لیکن اس کی وجہ وہ ماحول ہے جس میں وہ پلی بڑی تھی تو دیفنیٹلی محول جو ہے وہ بھی کسی بھی شخص کے اوپر ایک گہرہ اثر چھوڑتا ہے تو یہاں پہ بھی وہی سین ہے وائلیٹ کا تعلق ایک انتہائی گریب گرانے سے تھا اس کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا کچھ عرصے بعد اس کی ماں روز جیر نے کمہ میں چلانگ لگا کر خودکشی کر لی یعنی اس نے اپنی جان چھڑا لی چنانچہ وائلیٹ کی دیکھوال اس کی نانی جس کا نام جس کا نام ٹیو بیلی تھا اس نے کی جو کا تعلق بھی امریکہ کے اسی علاقے ورجینیہ سے تھا جہاں وائلیٹ پلی بڑی تھی جو کو بھی تقریباً اسی قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا اور ایک شکاری ہینری لیسٹرائے نے اسے متنی بنا لیا جو کو اپنی جنم دینے والی ماں کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تھا اگرچہ ہینری لیسٹرائے کے بقول ایک خانہ بدوش خاتون وائلٹ اس کی ماں ہے لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی جو اور وائلٹ کی ملاقات کھیتوں میں کام کرنے کا دوران ہوئی اور پھر انہوں نے شادی کر لی اور شہر ہارلم میں منتقل ہو گئے کہانی میں ہماری ملاقات کچھ دوسرے کرداروں سے بھی ہوتی ہے مثلاً گولڈن گریے سے جو جو ویرالوائس گریے اور ہینری لیسٹرائے کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس کی ماں ویرالوائس گریے ایک گوری ہے اور انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی لیکن وہ ایک حبشی گلام ہینری لیسٹرائے سے تعلقات قیم کر لیتی ہے جب اس کے گورے والدین کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک حبشی گلام کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ اسے ایک بڑی رکم سے گھر سے نکال دیتے ہیں چنانچہ گولڈن گریے کی پرورش اس کی ماں ویرالوائس گریے اور اس کی ملازمہ ٹریو بیلی کرتے ہیں ٹریو بیل وائلٹ کی نانی بھی ہے جب گولڈن گریے کو اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اپنے کالے باپ کو مارنے کی ارادے سے نکل کھڑا ہوتا ہے راستے میں اس کی ملاقات اس خاتون وائلٹ سے ہو جاتی ہے جسے جو کی والدہ بتایا جاتا ہے وائلٹ اس وقت حاملہ ہوتی ہے چنانچہ وہ اسے اپنے باپ ہینری لسٹرائے کے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ جو کو جنم دیتی ہے اس کے بعد وائلٹ اور گولڈن گریے جنگل میں گھر بنا کر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور شہر کی زندگی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتی ہیں ٹونی موریسن کا یہ ناول افثانوی رنگ کے ساتھ ساتھ تلک حقیقتوں سے بھی برپور ہے اور دو مختلف ثقافتوں کے ادگام سے پیدا ہونے والے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے تو اگر آپ نے یہ پوری سمری گورسی سنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوری سٹوری سمنج آگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ